آج ہم ڈسکس کریں گے گریوٹی آف سن اینڈ اٹس پلینٹس کے بارے میں یعنی سورج اور اس کے پلینٹس کی گریوٹی کسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ گریوٹی کسے کہا جاتا ہے تو اس پوری یونیورس میں جو مختلف باڈیز ہوتی ہیں یا اگر ہم پلینٹس کی بات کریں تو ہر جو پلینٹ ہوتا ہے یا ہر جو باڈی ہوتی ہے تو وہ دوسرے پلینٹ یا دوسری باڈی کو اپنے سینٹر کی طرف کھینچتی ہے تو یہ جو فورس ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی باڈی یا جو پلینٹ ہیں تو وہ دوسری چیزوں کو اپنی سینٹر کی طرف کھینچتے ہیں تو اس فورس کو کہا جاتا ہے گریوٹی یا گریوٹیشنل فورس جیسے یہاں پہ آپ اپنے سامنے اس ڈائیگرام میں سولر سسٹم دیکھ رہے ہیں تو سولر سسٹم میں ہمارا سن یعنی ہمارا سورج ہے اور اس کے علاوہ پلینٹس شامل ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ اس انیمیشن میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو درمیان میں برائٹ سا جو ہے یہ کیا ہے ہمارا سورج ہے اور اس کے اردگرد پلینٹس کیا کر رہے ہیں ریوالف کر رہے ہیں یعنی چکر لگا رہے ہیں تو یہ پلینٹس اور سن مل کے ہمارا بناتے ہیں سولر سسٹم تو اب ہم یہاں پہ دوبارہ سے اس ڈائیگرام کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مختلف پلینٹس موجود ہیں تو ہر جو پلینٹ ہے وہ دوسرے پلینٹ کو اپنے سینٹر کی طرف کھینجتا ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں جوپیٹر ہے تو یہ کیا کرے گا یہ دوسرے پلینٹس کو اپنے سینٹر کی طرف کھینجے گا اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ایک پلینٹ ہے جو دوسرے پلینٹس کو اپنے سینٹر کی طرف کھینجے گا اسی طرح ہر پلینٹ کو دیکھیں جیسے ان پلینٹس میں ہماری ارث بھی شامل ہے تو یہ بھی دوسرے پلینٹس کے اوپر جو ہے وہ فورس آف اٹریکشن جو ہے وہ اگزرٹ کرتی ہے یعنی اپنے سینٹر کی طرف دوسرے اوبجیکٹس کو کھینچتی ہے تو یہ کیا ہے یہ گریوٹی ہے تو باقی پلینٹس کی طرح جو سن ہے یعنی جو سورج ہے تو وہ بھی باقی کی جو پلینٹس ہیں تو ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے یعنی اپنے سینٹر کی طرف کھینچنے کی فورس رکھتا ہے یا طاقت رکھتا ہے تو یہ کیا ہے یہ سن کی گریوٹی ہے تو گریوٹی کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک دو باتوں کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی اوبجیکٹ میں جتنا اماؤنٹ آف میٹر ہوتا ہے اتنی ہی اس کی جو گریوٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ باقی کی جو پلینٹس ہیں ان کا سائز دیکھیں اور سورج کا سائز دیکھیں تو ان میں بہت فرق ہے سورج بہت بڑا ہوتا ہے ہمارے سولر سسٹم میں تو اس کا مطلب ہے کہ باقی کے جو پلینٹس ہیں ان کی تو گریوٹی ہے فورس آف گریوٹی ہے لیکن جو سورج کی گریوٹی ہے وہ ان سب کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں اماؤنٹ آف میٹر زیادہ ہے اس کے علاوہ گریوٹی کامیہ زیادہ کیسے ہوتی ہے؟ ڈسٹنس سے یعنی جو اوبجیکٹس جو ہیں وہ قریب قریب ہوتے ہیں ان میں جو فورس آف گریوٹی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جیسے اگر ہم اسی سولر سسٹم کو ہی دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پلینٹس جو سورج کے قریب قریب ہیں جیسے آپ مرکری دیکھ رہے ہیں وینس دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سورج جو ہے یا سن جو ہے وہ زیادہ فورس کے ساتھ ان پلینٹس کو اپنے طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کرے گا جبکہ اگر آپ یہاں پہ نیپچون دیکھ رہے ہیں تو وہ سورج سے دور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر سورج کی جو گریوٹیشنل فورس ہے وہ کم ہوگی کیونکہ اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ سورج سے زیادہ ہے اسی طرح سے اگر ہم اپنی ارث اپنی زمین کی بات کریں تو ہم اپنی ارث میں موجود تمام جو اوبجیکٹس ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ میٹر سے مل کے بنے ہوتے ہیں تو تمام اوبجیکٹ یعنی اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم کسی دوسرے اوبجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ فورس آف اٹریکشن یعنی اس کو اپنے سے اپنی طرف کھینچتے ہیں اسی طرح کوئی بھی اوبجیکٹ کوئی بھی دو اوبجیکٹ کہ اگر ہم اپنی ارث کے اوپر بات کریں تو ان کے درمیان کیا پائی جاتی ہے گریوٹی پائی جاتی ہے اور اگر ارث کی گریوٹی کی بات کریں تو جیسے اگر ہم زمین کے اوپر جو ہے وہ جمپ لگاتے ہیں چھلانگ لگاتے ہیں تو ہم واپس گراؤنڈ یا زمین کے اوپر ہی آتے ہیں کیوں؟ کیونکہ زمین جو ہے وہ اوبجیکٹ کو اپنے سینٹر کی طرف کھینچتا ہے یا آپ بال جو ہے وہ اگر ہوا میں اچھالتے ہیں تو بال دوبارہ زمین کے اوپر آتی ہے کیوں؟ کیونکہ ارث کی بھی گریوٹی ہے ارث بھی چیزوں کو اپنے سینٹر کی طرف کھینچتی ہے تو اس طرح سے جو اوبجیکٹ ہیں پوری یونیورس میں تو ان میں گریوٹی پائی جاتی ہے اور جو object جو ہے وہ جتنا بڑا ہوگا یعنی اس میں جتنا amount of matter زیادہ ہوگا اتنی ہی اس کی gravity زیادہ ہوگی اب یہاں پہ ہم اگر سورج کی gravity کی بات کریں تو اس کا جو فائدہ ہے یا advantage ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ تمام کے تمام جو planets ہیں وہ اپنے اپنے orbits میں رہتے ہیں orbit کیا ہے وہ راستہ جس پہ planet جو ہے وہ revolve کر رہا ہوتا ہے جیسے یہ orbit ہے یہ orbit ہے یہ orbit ہے اور earth کا جو orbit ہے یعنی earth کا جو راستہ ہے وہ یہ والا ہے تو اب کیوں ضروری ہے کہ تمام کے تمام planets اپنے ہی orbits میں رہیں یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر جو ہے وہ planets جو ہیں وہ اپنے orbit میں نہیں رہیں گے تو اس طرح تو یہ ایک دوسرے سے collapse کر جائیں گے ٹکرا جائیں گے اور پورے universe کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو جائے گا تو کیونکہ ان planets کی آپس میں بھی gravity ہے اور جو sun ہے وہ بھی ان پر gravitational force جو ہے وہ لگا رہا ہوتا ہے اس لیے تمام کے تمام planets جن میں ہماری earth بھی شامل ہے وہ اپنے اپنے orbit میں رہتے ہیں اور سورج کے گرد revolve کرتے رہتے ہیں چکر لگاتے رہتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اپنے earth کی بات کریں تو ہماری earth جو ہے وہ سورج سے اس طرح مطلب ہماری earth اور سورج کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنی ہمیں سورج کی روشنی اور heat چاہیے ہوتی ہے اتنی ہی ہمیں ملتی ہے یعنی earth جو ہے وہ جیسے اپنے orbit پہ چکر لگا رہا ہے revolve کر رہا ہے تو earth کو جو ہے وہ اور earth کے اوپر جو رہنے والے جو جیسے ہم اپنی living organisms اپنی بات کریں تو ہمیں جتنی جو ہے وہ heat کی اور جو سورج کی روشنی ہے اس کی energy چاہیے ہوتی ہے ہمیں اتنی ہی ملتی ہے تو یہ سب کیوں possible ہوتا ہے gravity کی وجہ سے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے discuss کیا gravity of sun and its planets کے بارے میں